بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس کے ساتھ میں ہوں میاف ظالم ناظرین اس وقت پڑے پاکستان میں سائفر سائفر ہی ہو رہا ہے آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ خان صاحب کی جیت ہوگی خان صاحب سچا ثابت ہو گیا اور جو سائفر کو جھوٹا کہتے تھے یا رنگ بازی کہتے تھے ان کے موں کالے ہو گئے تو اس طرح کہ آپ کو بیانات وہاں پہ آپ کو ملیں گے لیکن اگر ہم محقیقت میں دیکھیں تو اس سائفر جو کہ امریکہ میں لیک ہوا ہے اس کا عمران خان صاحب کو کتنا فیدہ ہوا ہے کیا ان کو یہ فیدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سائفر کی پہلی کہانی عمران خان صاحب نے ستائیس جنوری یا فروی کو شروع کی تھی دوہزار بائیس میں تو اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف ساجش کی ہے اور میری حکومت گھرائی ہے اس کے بعد حالات واقعت ہوتے ہیں عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں رہتے اور شباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اس کے بعد خان صاحب نے اس کے اوپر بھی اپنا نظریہ چینج کیا اور ایک وقت ایسا بھی آئے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے مطلیف چینلز کو مطلیف انٹرنیشنل میڈیا کو انٹیو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ تو اس میں شامل نہیں تھا لیکن جنرل باجوہ جو تھا وہ لازمی اس میں شامل تھا اور امریکہ کا اتنا قصور نہیں ہے اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی ای اس نے عمران خان صاحب کے لیے امریکہ میں اپنی لابیس کو ہائر کیا اور اس کو ہزاروں ڈالر جو ہے منتھلی کے اوپر رکھا تو اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب نے ماضی میں گرفتاری سے پہلے امریکن صفی سے معاملہ جو تھے ملاقاتے کی اور اپنے جو معاملہ تھے ان کے ساتھ سیدھے کیے برحال عمران خان صاحب نے سائفر کے اوپر جو ہے بہت سے یو ٹرن بھی لیے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے جنسے میں لہرایا تھا کاغذ وہ سائفر نہیں تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے مطلیف موقع کے اوپر کبھی اس کا الزام گرانے میں اس کے علاوہ محسن نکوی پہ بھی نے لگایا کہ یہ بھی شامل تھے میری حکومت گرانے میں حسین حکانی پہ جو کہ امریکہ میں ہیں ان کے اوپر بھی الزام لگایا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اس کے اوپر مکمل طور پر یوٹرن لے چکے تھے اگر ہم دیکھے دیں کہ سائفر کے اوپر عمران خان صاحب نے بہت کچھ گین کر لیا تھا اور عام جو بندہ تھا اس نے عمران خان کا جو چورن تھا اسے ایک خریدنا شروع کیا اور کہا کہ دیکھیں یہ امریکہ اس کے خلاف تھا حالانا کہ جب واقعات ہوئے جب حقیقت سامنے آئی کہ اس کا جو فائدہ اگر امریکہ نے اس کی گورنمنٹ گرائی عمران خان کی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو جس طرح پی ڈی ایم نے آئی ایم ایف کے ساتھ محایدہ کیا اپنے ناک رگڑی اپنے نور اگڑا ہوتی تو پھر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اتنی مشکلات کا سامنے نہ کرنا پڑتا اور صرف ڈیڑھ سال کی گورنمنٹ کہہ لیں تو اس میں اتنی منگائی ہوئی ہے تو کسی بھی یہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ڈیڑھ سال بعد میں نے عوام میں جانا وہ منگائی کرے ظاہلی بات ہے اگر امریکہ اس میں شامل ہوتا تو اس حکومت کے اوپر جو ساب کا گئی ہے اس کے اوپر ڈالروں کی بارش ہوتی اور یہ اپنا جو ان کا جو بیانیا تھا وہ بھیجتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور رشیہ سے بھی تیل آ گیا وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنے ویلوگ میں کہ رشیہ سے بھی تیل آ گیا رشیہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات تھے اچھے میں برے نہیں ہوئے تھے اور اس کے علاوے یہ بھی ہے کہ پاکستان نے جب موقع ملا یوکرائن اور روس کی جنگ میں تو پاکستان نیوٹر رہا نہ اس نے امریکہ کا ساتھ دیا نہ اس نے رشیہ کا ساتھ دیا نہ یوکرائن کا ساتھ دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ امریکہ نے ان کی گورنمنٹ گرائی تو وہ سرہ سر جھوٹ ہے اس کے علاوہ جو یہ جو رپو سائفر جو شائع ہوا ہے اس میں جس طرح جنرلسٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کا سوچ جو ہے وہ فوج ہے تو یہ تو انتہائی گھٹیا اس نے بات کر دیا اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سب جھوٹ اور پروپوگنڈا ہے کیونکہ کوئی بھی جنرلسٹ ہو چاہے وہ چھوٹے اخبار میں چاہے وہ یوٹیوبر ہو چاہے وہ فیس بک میں پروگرام کر رہا وہ کبھی بھی اپنا سورس نہیں بتائے گا تو اس نے تو سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا کہ جو ہمیں یہ فوج نے اس فوج سے ہمیں سورس ملا ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کا بارال فیدہ نہیں ہوا ہے نقصان ہوا اور اس کے اگر کسی چاہنے وعدے نے یہ حرکت کیا جو باہر بیٹے ہوئے ہیں تو یقیناً اس نے عمران خان صاحب کو مروا دیا ہے جس طرح نئے 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 واقعہ ہوا تھا اور خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو اس کا فیدہ نہیں ہوا میرے لوگوں کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں مجھے تو اس کا نقصان ہوا مجھے کیا ضرورت ان کے اوپر حملہ کرانے کی سیم اسی طرح کا پروسیجر اب عمران خان صاحب کے اوپر دوبارہ پلائی کر دیا گیا ہے اگر عمران خان صاحب سے وہ جو سائفر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے گھم ہو گیا ہے اگر عمران خان سے کسی چہیتے کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے وہاں پہ کسی ویب سائٹ کو دیر دیا ہے جس نے امریکہ میں لیگ کر دیا ہے تو یقین ہے اس سے عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا اور عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور مقدمہ چلنے والا ہے اور وہ یہ ہوگا کہ سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ چلے گا کیونکہ یہ ایک بہت اہم ڈاکومنٹ تھا اور جو کہ ڈی کوڈ ہو کے آگے آیا تھا اصل حالت اس کی جو ہے وہ کوڈ تھی لیکن جب وزیراعظم کو اور آرمی چیف کو کپی دی جاتی تو ڈی کوڈ ہو جاتا ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل طور پر پاکستان کی ایک بیزتی ہوئی ہے اور پاکستان کوئی اچھا کام نہیں ہوا جس نے بھی اگر سائیفر کو پبلک کیا ہے جو امریکہ میں شائع کیا ہے اس سے یقین ان عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا اور ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کا ایک اور مقدمہ چلے گا اور اس کی جو سزا ہے وہ سزا موت ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں لہذا امران خان صاحب کے لیے کوئی اچھا جس نے بھی کام کیا ہے کوئی اچھا کام کیا ہے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے ان کی مشکلات کم نہیں جس طرح توشہ خانہ جس کو پیٹی بہت ایزی لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ ہوا میں اڑ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ امران خان کی گھلے کی ہڈی توشہ خانہ بنا اور اب آنے والے وقت میں جو سیاسی پنڈت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو سائفر ہے یہ بھی امران خان کے گھلے کی ہڈی بنے گا اور امران خان صاحب کے اوپر یہ مقدمہ بھی چلے گا اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امران خان صاحب جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ چند دنوں میں رہائی ہو جائے گی وہ جیل سے باہر آ جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں امران خان صاحب کے اوپر دو سو مقدمہ تھے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے ہی نگران وزیر آزم آ جائے گا پہلا وہ جو کام کرے گا وہ سیکرٹ ایک کا امران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرے گا اور اس میں بھی امران خان کیونکہ اب کابو آ چکے ہیں اور جس طرح اب نیب نے ان کی درخواست زمانت خارج کر دی ہیں اس طرح دو سو مقدمہ تو یہ آپ بھول جائیں کہ امران خان جلد جہل سے باہر آ جائے گا یہ لمبے عرصے کے لیے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو درمیان میں بریکنگ نیوز مل جائے کہ امران خان صاحب ڈیل کر کے باہر چلے گئے برحال ناظر جس نے بھی سائفر کی کابی اگر امران خان کے فیدے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو دی ہے تو اس نے امران خان کا بھلا نہیں نقصان کیا میاوزال احمد ایچ آ نیوز پاکستان زندہ باد